اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں موجودہ ہفتہ پندرہ سے اکیس مارچ کا احوال بتانے کے لیے تیسری حصے میں آپ کے سامنے پھر سے تیسری بارہ حاضر ہے تو اس حصے میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم برج کاؤس کی سیکیٹریز آپ کا حاکم سارہ مشتری تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے ازواجی زندگی کے عملی کردار کو ترطیب دینے میں مددگار ثابت ہوگا اسی دوران سامنے آنے والے معاشی معاملات آپ کی ترقی کا سبب بھی بن سکیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اسی دوران گھریلو امور بھی آپ کی خاص وجہ کے منتظر رہیں گے سولہ مارچ کو آپ کے ذائچہ کے ساتھویں اور دسنگر کا حاکم اطارت زہل سے مقابلہ کرے گا جس سے شراکتی امور احتیاط طلب اور موجودہ کرگر میں وقتی رکاوٹ آ سکتی ہے اٹھارہ مارچ کو اطارت منیخ تسلیس کی وجہ سے کاروباری امور میں تیزی آ سکے گی اس دوران بزرگوں کی مشابرت سے کیے گئے مستحکم فیصلے دیر پنتائج کے حامل بھی ثابت ہو سکیں گے آپ کو ان کے وجہ سے بہت زیادہ فوائد مل سکیں گے پندرہ مارچ کو کاروباری حالات اور صحت کے معاملات میں مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے سولہ کو آپ کی محنت رنگ لاسکے گی جس سے خوشی نصیب ہوگی سترہ مارچ کو رومانوی محول جو ہے اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے اٹھارہ کو کسی کام میں شراکت کرنا یا کسی نئے کاروبار کو شروع کرنا بہتر نہیں ہوگا انیس مارچ کو دوست احباب کے تعاونہ اور تعلقات میں پیدا ہونے والی درمیوشی کی وجہ سے خوشی حاصل ہوگی بیس مارچ کو دوستوں سے بابستہ امیدیں پوری ہو سکیں گی اکیس مارچ کو کاروباری سفر بھی کر سکیں گے برجدی کیپریکون آپ کا حاکم ستارہ زہل تمام آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں الٹا رہتے ہوئے یعنی الٹی چال چلتے ہوئے ستارے الٹے نہیں ہوتے چھال الٹی ہوتی ہے الٹی چال چلتے ہوئے کاروباری معاملات پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور کریر سے متعلقہ امور میں رکابتیں پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے جبکہ بعض جاری معاملات کو خامخواہ کے التباہ کا شکار بھی بنا سکتا ہے اگر آپ کو بہتر نتائج حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے منصوبہ بندی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مسائل سے بچا جا سکے سولہ مارچ کو زہل اطارت مقابلہ سے آپ کی سوچ متاثر ہو سکتی ہے اور بغیر مشاورت کے کیے گئے فیصلے آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں اس کے بعد اکیس مارچ کو زہل شمس مقابلہ سے آپ کو اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنی قابلیت کو منوانا پڑے گا اس کے علاوہ کچھ اہم اور مشکل فیصلے بھی کرنا ہوگے جو آپ کے اہم امور کی تکمیل میں معاملات کے سلسلے میں آپ کی توجہ سے کام خوش نشروبی سے پورا ہونے کا امکان ہے سولہ مارچ کو کسی خاص دوست یا شخصیت سے ملقات آپ کو فائدہ دے سکے گی سترہ کو کسی مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑے گا اٹھارہ مارچ کو روپے پیسے کے لیندین میں محتاط رہنا ضروری ہوگا انیس مارچ کو ترقی کے امکانات روشن ہیں بیس مارچ کو حالات بہتر ہونے کی امید ہے اکیس مارچ کو شرکی حریات کے ساتھ تعاون کیجئے گا اور جو آپ نے وعدے ان سے کیے ہوئے ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں دی برچ دلو ایکویریس آپ کا حاکم استارہ زہل تمام ماں آپ کے ذائجہ کے نومے گھر میں راجے رہتے ہوئے بیرونی ملک سفر سے متعلق مسائل کو سامنے لاسکتا ہے اگر آپ سفر کی تیاری مکمل کر چکے ہیں تو فیلحال تاخیر کا سامنا بھی ہو سکتا ہے ایسے میں واقع بار آپ کو مقلص احباب کے مشروع بھی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے آپ کا ذائلی حاکم یورینس تمام خانہ مال میں قیام پذیر ہوگا اس کے اثرات کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں کئی الجنیں پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے مالی لیندن کرتے وقت تحریف ضرور لکھائیے گا ورنہ بہت سی قباہتیں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں پندرہ مارچ کو کچھ شرپسن اور سازشی افراد آپ کے اور حکام بالا کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کو ہر حال میں ان کی سازشیوں سے محتاط رہنے کی کوشش کرنا ہوگی سولہ مارچ کو اپنے والدین اور بزرگوں سے تعامل کریں سترہ مارچ کو گھرے لو امور پر خاصت وجہ دیں اٹھارہ قربانوی معاملات میں اچانک کشیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ایسے کسی بھی موقع پر اپنی جذبات پر قابو رکھیں اور سبت کم صحرہ کریں انیس مارچ کو آپ ہر معاملہ اقل و دانش سے نبھانے کی کوشش کر سکتے ہیں بیس مارچ کو مہمانوں کی خاطر مدارت کا موقع مل سکے گا اکیس مارچ کو کئی کاروباری معادلات تیہ کر سکیں گے اپنے نامکمل کام بھی مکمل کر سکیں گے برج ہوت پائیسیس آپ کا حاکم سے سارا مشتری تمام معروض یافتہ رہتے ہو آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ اور سوچ میں وسط لانے کا بائس منٹ سکے گا آپ کی سوچ مصبت رہنے سے بہت سے مسائل خود خود حال ہو سکیں گے نئے آئیڈیاز کر سکیں گے بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ایسی آئیں گی جن کے بارے میں شاید پہلے آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا آپ کا زیلی اکم نیپچن تماما آپ کے ذائچہ کے بار میں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے اخلاجات میں اضافہ کا بائس بھی بن سکتا ہے جبکہ خفیہ کام یا دوسروں کی نظر سے پوشیدہ امور میں فائدہ ہو سکے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حاصل دین سے محتاط لینے کی بھی ضرورت ہوگی پندرہ مارچ کو گھر میں مہمانوں کے عام دروف جاری رہے گی ان مہمانوں کے خاطر تواثر میں کوئی دکی کا فروبزاش نہ کریں یعنی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے سولہ مارچ کو اپنی خواہشات کو قابل میں رکھنا ضروری ہوگا کہ ہم کے کسی کا جلوہ دے کر آپ کا ایمان جا سکتا ہے اپنے ایمان کو قائم رکھیے گا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش بھی ضرور کیجئے گا سترہ مارچ کو شریک احیات اور بچوں کی جسمانی سیعت کا خاص قیال رکھیے گا اٹھارہ مارچ کو خواہش مند افراد کی شادی خانہ آبادی ہو سکتی ہے انیس مارچ کو خاندانی معاملات میں رنجزت پیدا ہونے کی توقع ہے مگر آپ کا زب اور دو میٹھے بول پوری صورت حل پاپ کی مٹھی میں کر دیں گے اکیس مارچ کو قانونی معاملات میں پیدا ہونے والی مشکلات کا حل تلاش کرنا ممکن ہو سکے گا اسی دوران رومان پرور حضرات جو ہیں پیار کرنے والے جو اصحاب ہیں ان کو کوئی اچھی خبر مل سکے گی اس کے ساتھ ہی ہفتہ جو ہے ہمارا موجودہ پندرہ سے اکیس مارچ اس کا سلسلہ مکمل ہوا بارہ کے بارہ بروج آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیئے تو اگر ہمارے لائک کے اور خدمت ہو عملی طور پر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پاکستان کے نمبر پہ 0092-423578-4474 اور سل نمبر 0092-3004081787 اور 0092-3334286474 اور ہمیشہ کی طرح ای میل آپ کے ساتھ رہتی ہے info at the rate of astohope.com صبح شام دوبہر جب بھی آپ دیکھ رہے ہوں پڑھ رہے ہوں سائٹ کو astohope کو وزٹ کر رہے ہوں تو آپ ہمیں ضرور میل کیجئے گا لیکن تفصیل جو ہے وہاں منشن ہے اس کے مطابق اس کو نبھانے کی کوشش کیجئے گا اس کے مطابق لکھنے کی کوشش کیجئے گا اور اگر آپ ملنا چاہیں تو اپنیمنٹ کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبروں پہ اور اگر لیٹر لکھنا ہو یا ہمیں کوئی documentation کوئی کرنا چاہیں آپ تو ہمارا office کا rest جو ہے office number 703 gold center liberty market گل برگ 3rd لاہور پاکستان اجازت چاہوں گا ہم میرمیہ کو اجازت دیجئے گا اگلی ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ